سیلک کی لڑکی کو اتر پردیش کے لڑکے سورج بپتہ سے انسٹرگرام پر پیار ہو گیا اس کے بعد لڑکی 26 جون کو گھر سے بھاگ گئی مظفر پر اس لیسن سے ٹرین پکر کر بلیا پہنچ گئی اس کے بعد ہریانہ میں دونوں نے مندر میں شادی کر لی پولیس نے سوچنا کے آدھار پر بلیا سے لڑکی کو برامت کر لیا ہے وہی لڑکے کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے بتا دی کہ لڑکی انسٹرگرام پر کافی ایکٹیو رہتی تھی وہ اکثر اپنے فوٹو اور ویڈیو انسٹرگرام پر اپلوڈ کرتی رہتی تھی لڑکا اکثر اس کے فوٹو کو لائک بھی کرتا تھا جس کے بعد دونوں کے بیچ بات چیز شروع ہو گئی دیرے دیرے دونوں کی دوستی بڑھی کچھ ہی دنوں میں دوستی پیار میں بدل گیا اس کے بعد دونوں نے شادی کرنے کا پلائن بنا لیا لڑکا کئی بار بلیا سے مزفر پر لڑکی سے ملنے بھی آیا 26 جوند 2023 کو لڑکی گھر سے بھاگ کر بلیا پہنچی اس کے بعد دونوں نے شادی کر لی بتا دی کہ لڑکی کا عمر 19 سال ہے وہیں لڑکا 23 سال کا ہے پلیس نے دونوں کو نیالے میں پرستود کیا دونوں کے بالی گھونے کی کارن کوٹ نے دونوں کو مکت کر دیا اپران کا معاملہ ہوا تھا درز لڑکی کے گھر سے بھاگنے کے بعد لڑکی کے پریجن نے کرزہ تھانے میں نامزد پراتمی کی درز کروائی تھی جس میں پریجنوں نے اپران کا عروب لگایا تھا پورے معاملے پر کرزہ تھانا کے دروگا نتیش کمار نے بتایا کہ ایک لڑکی کے اپران کا معاملہ درز ہوا تھا جس کے بعد کل لڑکی کو اتر پردیش سے برامت کر لیا گیا ہے آج کوٹ میں لڑکی کا 164 کا بیان درز کرائے گیا یہ معاملہ پرین پر سنگ کا نکلا لڑکی یو پی کا لڑکا یو پی کا رہنے والا ہے دونوں کا انسٹرگرام پر سمپرک ہوا 26 جون کو لڑکی ٹرین پکڑ کر لڑکا کے پاس بلیا چلی گئے اس کے بعد دونوں نے شادی کر لی تھی برجہ آنا کانٹ سنگھیا 220 سو بلک تیس کے دوارہ مپرما درز ہوا تھا ایک لڑکی کا اپران کرنے کا معاملہ تھا جو دینانگ کل لڑکی سے برامت کر لیا گیا ہے اور آج مانین نیالے میں 164 کا بیان آج لیا گیا ہے پریم پرسنگ کا معاملہ تھا پریم پرسنگ کا معاملہ ہے لڑکا یو پی کا رہنے والا ہے دونوں کیسے سمپرک میں ہے سر اسٹرگرام سے دونوں میں سمپرک ہوا ایک دوسرے سے باتشک ہو رہی تھی دونوں میں پیار ہوا ایک یو پی کے رہنے والے ہیں ایک بیہار کے رہنے والے ہیں دونوں بالک ہیں موڑکی والوں کے طرف سے عملے کا پتہ لگایا گیا پھر لڑکی بالی اس لیے کوٹ میں آکے اس نے اپنا بیان کر آیا کہ میں اپنی مرجی سے سچا سے اپنے بھر جانا چاہتی پتی کے ساتھ اس نے اس کے پرائیو جک ہے میم ساب لیڈی اس ویر ایڈریس سیڈی سینٹر نیر لی شورو سباس چوک دربنگا اس نے اس کے پرائیو جک ہے میم ساب لیڈی اس ویر ایڈریس سیڈی سینٹر نیر لی شورو سباس چوک دربنگا اس نے اس کے پرائیو جک ہے میم ساب لیڈی اس ویر ایڈریس سیڈی سینٹر نیر لی شورو سباس چوک دربنگا موسیقی